اب بات ہونے جا رہی ہے ایڈیسن آف ٹو ویکٹرز ایڈیسن آف ٹو ویکٹرز دو ویکٹرز کو جوڑا کیسے جائے کیونکہ ویکٹر کا ایڈیسن سمپلی ارثمیٹک رول کو فالو نہیں کرتا اس کا رول یہ نہیں ہوتا ہے جیسے آپ ٹو پلس ٹو فور کردیں گے جیسے فالو ہوگا تو دو ویکٹرز کو جوڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں اُس رول کانب اب ہم نے لکھیں گے تدہ دیکھیں طریقہ کیا ہوتا ہے اب ہم کو دو ویکٹرز دیے جائیں گے تو دو ویکٹر کیا دیا جائے گا اس کا میگنیٹیڈ دیا جائے گا اور اس کا ڈریکشن دیا جائے گا میگنیٹیڈ کو دکھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے موڈلس اے انسائیڈ اے ان ویکٹر لکھیں گے میگنیٹ ہوتا اس کی لمبائی تو یعنی کہ ہم نے کہا سپوز کریے گا انہوں نے دو ویکٹر دے دیا یہ ویکٹر اے دے دیا کچھ بھی لمبائی اس کی ہوگی جو بھی اس کی لمبائی ہو اور یہ ہوریجنٹل ہم نے درا کر ریا اور ایک ویکٹر ہم نے کہا کہ ہوریجنٹل سے تھیٹا ڈگری بناتے ہوئے ہے بی یہ دو ویکٹر دے دیئے گئے اور ہم سے کہا گیا ان دونوں ویکٹر کو ایڈ کریے پلس کریے تو کوئر طریقہ کیا ہوتا ہے یعنی آپ کو اے پلس بی نکالنا ہے اے پلس بی نکالنا ہے طریقہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اب اگر اب اس کی مال لیتے ہیں مال لیتے ہیں کہ یہ فائیب یونٹ ہے یہ مال لیتے ہیں یہ فور یونٹ ہے ایک پلپ نے لکھی فور یونٹ ہے یعنی کہ اس کی لمبائی پانچ ہے اور اس کی لمبائی چار ہے یونٹ مطلب وہ ایکسیلیرشن ہو سکتا ہے فورس ہو سکتا جو بھی ہو سکتا ہے ہم ایڈ تے ہو کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ کو ایک ہنچنا پڑے گا طریقہ سمجھے جو بھی اس کی لمبائی ہو یعنی ہم نے پانچ سینٹی میٹر کی لمبائی کا ایک لائن کھیج لی ہم نے مال لیا کہ بھائی یہ ویکٹر جو دیا ہے اس میں ون یونٹ اس ایکول ٹو ون سینٹی میٹر ہوتا ہے ہم نے فائیب سینٹی میٹر لمبائی ایک لائن کھیج لی اس کے بعد جہاں سے اے کا ہیڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے بی کی ٹیل سٹارٹ ہو دھیان سے سمجھئے گا جرہا یہاں پورٹ پہ لکھا ہوا ہے جہاں سے اے کا ہیڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے بی کی ٹیل سٹارٹ ہوتی ہے لیکن اے کدھر ہے ہاریزنٹل ڈیریکشن بے اور بی کدھر ہے ہاریزنٹل سے تھیٹا ایگل بناتے ہوئے تو ہاریزنٹل سے تھیٹا ایگل بنایے کیسے اے کو تھوڑا کھیچے اور ایسے تھیٹا ایگل بناتے ہوئے ایسے بی کھیجیے یہ تھیٹا اب آپ کہیں گے یہ بتائیے اے ایسے بنا دے ہم اور تھیٹا ایسے بنا دے چلے گا نہیں چلے گا تھیٹا دے بھی ہے ٹھیک ہے جی نہیں دیکھئے یہ انگل کلاک وائز ہے اور یہ انگل انٹی کلاک وائز ہے کلاک وائز انگل نگیٹیو ہوتا ہے اس لئے یہ والا انگل یہاں پر نہیں چلے گا انگل انٹی کلاک وائز ہی بنانا پڑے گا اب بی بنا دیا اور بی کی لمبائی ہم نے کتنی رکھی ہے فور یونٹ چار سنٹی میٹر کی لمبائی دونوں جڑ گئے یہ ہو گیا دونوں موگر ایڈیسن اب ایڈ کرنے کے بعد میں کچھ ریزلٹنٹ آئے گا نا اس میں کیا کرتے ہیں پہلے والے کے ٹیل کو لاسٹ والے کے ہیڈ سے ہم جوڑ دیتے ہیں آر ایز ایکول ٹو ای پلس بی یہ ہوتا ہے دو ویکٹرز کو جوڑنے کا طریقہ سب سے پہلے اے کو کھیج دیجئے جو بھی ایک لمبائی ہو جو بھی اس کی ڈائریکشن ہو میں نے ہوریجنٹل ہے ہوریجنٹل پھر ہوریجنٹل سے جہاں سے اے کا ہیڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے بی کی تیل سٹارٹ ہو جائیے ٹھیک ہے اور اس پرکار سے بی کو کھیجیں گے اور پہلے والی کے ٹیل کو لاسٹ والے کے ہیڈ سے جوڑ دیتے ہیں اس پرکار سے ان دو ویکٹرز کو ایڈ کرتے ہیں برو کریئے اس کو اب دیکھیں اس کی لیندھ آپ میزر کر لیں گے اب مالیہ آپ کہتے ہیں بی پلس اے نکالنا ہم چاہتے ہیں ہم اے پلس بی نہیں بی پلس اے نکالنا چاہتے ہیں تو بی پلس اے رکھنے کا طریقہ سمجھے کیسے کریں گے سب سے پہلے کس کو کھیجیں گے آپ بی کو کھیجیں گے ٹھیک ہے تو بی کو کیسے ہم کھیجیں اب ذرا سمجھے گا بی کو ہوریجنٹل سے ٹیٹا ہی ملاتے ہوئے بی کھیجے ایسے بی کھیجا جائے گا اب یہاں پر بی سے کوئی مطلب نہیں ہے بی اور اے ہوریجنٹل ہیں بی سے ٹیٹا اینگل بناتے ہوئے کون کھیجا جائے گا اے اور ٹیٹا کدھر کھیجا جائے گا انٹی کلاکویج یا کلاکویج اب ذرا سمجھے گا اگر ہم اس کو ایسے کھیجیں اور ایک بی کو ایسے کھیج دیں اور یہ ٹیٹا بنا دیں یہ بنا سکتے ہیں یہ ٹیٹا ہے صحیح ہے یہ بی ہم کھیج رہے ہیں سوری یہ اے ہم کھیج رہے ہیں ہوریجنٹل بھائی یہ بی ہے اور بی یہ اے ہے اے ہوریجنٹل ہے اور بی اے سے کتنا ہی بنا رہا ہے ٹیٹا تو کیا اس طریقے سے ٹیٹا صحیح ہے ٹیٹا کی ڈریکشن کیا ہے تو کلاکویج ہو سکتا ہے کیونک کلاکویج آنگل کیسا ہوتا ہے نگیٹیو ہوتا ہے ہم کیا کریں گے ایدھر سے آنگل بنائیں گے یہ ہوریجنٹل ایسے بنائیں گے یہ ایسے ایک ہنچہ جائے گا یہ ایک ہنچہ گیا ہے اس میں ٹیٹا کیا ہوگا ٹیٹا یہ ہوگا یہ ٹیٹا ہوگا یہ یہ ٹیٹا ہوگا یہ ٹیٹا ہوگا اے اور بی کے بیچ پر ایگل ٹیٹا ہے یہ اے خیز دیں گے اور یہ خیز گیا اب ریجنٹ کیا ہوگا پہلے والے کا ٹیل لاسٹ والے کا ہیٹ یہ ریجنٹ ہوگا اس کو آر جو کیا آئے گا بی پلس اے اور اگر لیندھ ہم دھیان سے دیکھیں یہ ایک ٹرینگل ہے نا ٹرینگل کی ایک سائیڈ بی ہے اور ایک سائیڈ اے ہے یہ ٹرینگل ہے ایک سائیڈ اے ہے ایک سائیڈ بی ہے تو یہ اولی سائیڈ سیم ہوگی کہ الگ الگ ہوگی سیم لیندھ ہوگی یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو طریقے سے جوڑنے پر اے پلس بی اور بی پلس اے کی ویلو کیسی آرہی ہے ڈیفرنٹ نہیں آرہی بھی سائیڈ سیم آرہی ہے کی ویلو سیم آتی ہے اور جب اے پلس بی اس ایکولو بی پلس اے ہوتا ہے اس رول کو کیا کہا جاتا ہے ہم نے اس نمبر سسٹم میں پڑھا ہے کہ اگر مالیہ دو نمبر 2 پلس 3 اس ایکولو 3 پلس 2 ہو تو اس رول کو کیا کہتے ہیں کومیٹیٹیو لگ کہتے ہیں یہ کہہ رہتا ہے کومیٹیٹیو لگ یعنی ویکٹر ایڈیشن فالوز ویکٹر ایڈیشن فالوز کومیٹیٹیو لگ کومیٹیٹیو لگ تو یہ آپ کا دو ویکٹر کو جوڑنے کا طریقہ ہوتا ہے بہت سارے کوشن آئیں گے جہاں دو ویکٹرز ہوں گے انہیں ویکٹر میتھر سے ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک اگر میں آپ سے کہوں یہ پہلا ایکزامپل لیتے ہیں کہ ایک ویکٹر یہ اے ہے جب میں آپ کو ویکٹر اے بول رہا ہوں تو ہم دو چیزیں آپ سے بول رہے ہیں ویکٹر کی ڈیریکشن بول رہے ہیں اور ویکٹر کا میکٹیوڈ بول رہے ہیں اور ایک ویکٹر یہ بی ہے اب دیکھو دونوں پیرلل ہائیں نہیں ہیں ٹھیک ہے اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کا ریلٹنٹ ویکٹر یعنی کی اے پلس بی فائنڈ کریے ویکٹوریلی فائنڈ کرنا ہے ویکٹوریلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اس کی لیندھ فائیو یونٹ ہے اس کی سکس یونٹ ہے تو چھے پانچ گیارہ کر دیجئے آپ ان کو ایڈ کریے بتائیے ایڈ کیسے کریں دماغ لائیے پھر ہم ایڈ کرتے ہیں تو دیکھیں کیا طریقہ ہوگا سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جس ڈیریکشن میں ایک ایوین ہوگا اس کو کھیچ لیں گے چلے ہم نے یہاں پر ایک کھیچ لیا ٹھیک ہے جو بھی اس کی لمبائی ہوگی پھر کیا کریں گے جہاں سے ایک کی ہیڈ ختم ہوتی ہے وہاں سے بی کی ٹیل سٹارٹ ہو جائے گی اور اسی کے پیڑل بھی کھیچ دیں گے یہ بھی بھی کھیچ دیں گے اور یہ آپ کا جو ہوگا یہاں سے یہاں تک یہ کیا مل جائے گا ریزلٹن مل جائے گا اے پلس بی جو بھی اس کی لمبائی آئی گی وہ بائی چانس کی بات ہے یہ آپ کا ریزلٹن اے بھی نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے ہاں کو لینئر ہے وہ ایک الگ بات ہے یہ نکالی گے آپ اب جیسے ایک اور ایک جامپل لیتے ہیں ہم نے بلے یہ بنائیے اب دیکھیں جیسے مال لیا ایک بی کی ڈائیکشن چینج ہو جائی جھڑ دی ہوں یہ بی دیا ہے اس کو مائنس بھی آپ نہیں کہیں گے بی کی یہ ہی ڈائیکشن نہیں ہے اور آپ سے کیا کہا گیا کہ آپ اے پلس بی نکال لیے نکالو کیسے نکالو گے پہلے تو اے کی ٹیل بات بختم ہوگی پہلے تو اے کھینچ ہو گیا آپ تو دیکھئے پہلے آپ اے کھینچ لیں گے دیکھو اے کھینچ لیا جھڑا دھیان سمجھے گا جہاں سے اے کی اے کا ہیڈ ختم ہوتا ہے جہاں اے کا ہیڈ ہوتا ہے ٹپ وہاں پر بی کی ٹیل تو ہم نے کیا کیا اس بی کو اٹھایا اور اس کی ٹیل ایسے رکھ دی رکھ دی بی کی ڈائیکشن ہے کی طرف نیچے کی طرف ہے تو بی یہاں سے کھینچیں گے اور بی اسی کی پیڈل نیچے آئے گا یہاں سے اے شروع ہوا یہاں آئے گا تو یہ رنبائی بھی تو بی کی ہے تو آپ کو ریزلٹنٹ کہاں سے کہاں میں لے گا یہ بی آ گیا کہاں سے کہاں تک بی آیا ہے یہاں سے لے گا دیکھ نہیں رہا آپ کو لیکن اس سے لے کر کے یہاں تک بھی آیا ہے ریزلٹنٹ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے اے کے ٹیل سے بی کا ایڈ ہوتا ہے نا تو یہ ریزلٹنٹ آپ کا آئے گا یہ ریزلٹنٹ ہوگا اے پلس بی نہیں سمجھے value اہی ہوگی لیکن b اس کے اوپر سے آیا ہے تو آپ کہیں گے بنائیں کیسے تو سمجھ نہیں آئے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا جاتا ہو تو آپ اس کو نیلے پین سے کریے اور اسی کے اوپر بلیک پن چلا دیجئے اس کو معلوم ہو جائے گا اس کے اوپر ایک بلیک پن چلا ہوا ہے وہ بھی ریفرزن کرتا ہے تو اس پرکار سے ہم دو ویکٹرز کو ایڈ کر سکتے ہیں اس ویکٹر ایڈیسن کا ایک نام ہے اس کو کہتے ہیں triangle law of ایکٹر ایڈیسن ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں جب ہم mathematically اس کو proof کرائیں گے تب وہاں پر ہم بات کریں گے اب لکھیں addition of more than two ویکٹرز دیکھئے دو سے ادھیک ویکٹر جوڑنے کا طریقہ کیا ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں polygon law پہلے والا کہا تھا triangle law کیا تھا وہ وہ تھا triangle law of ایکٹر ایڈیسن جو پہلا والا آپ لکھ رہے تھے دو ویکٹر کو جوڑنا اس کو کہتے تھے triangle law of ایکٹر ایڈیسن اب آپ نے کہا وہاں تو آپ نے بتایا نہیں تھا وہاں جانبو جو نہیں بتایا تھا کیونکہ اس کا ریزلٹر نکالنے کا جب ہم فارمولا بتائیں گے تب وہاں بتائیں گے دیکھئے polygon law کہتے ہیں polygon نام سنے ہونا کیا ہوتا ہے shape has many sides اچھا ہے یعنی کہ shape has many sides ہے polygon complete figure کسے کہتے ہیں incomplete figure بن گیا figure close figure کہیے نا close figure close figure have many sides اس کو ہم کہتے ہیں polygon انہیں close نہیں برا نا تو polygon law of ایکٹر ایڈیسن دیکھو کیا طریقہ ہوتا ہے مان لیا ہمارے پاک دو سے ادھک ویکٹرز ہیں انہیں ایڈ کرنا ہے تو ویکٹرز ہے مطلق کیا کیا گیون ہوگا دیکشن دیو ہی ہوگی ہم نے کیا کیا ان سبھی ویکٹرز کو ایک پوائنٹ پر شو کر دیا ہم نے کہا ایک ویکٹر یہ ہے ایک ویکٹر بی ہے ایک ویکٹر سی ہے ایک ویکٹر دی ہے اور بھی ہو سکتے ہیں F بہت سارے ہو سکتے ہیں یہ ویکٹر A ہے جب ہم کو ایڈ کرنے کے لئے دیا جائے گا وہاں ویکٹر دیا ہوگا C ہے ایک ویکٹر D ہے اب ان کو ایڈ کرنا ہے ان کو ہم نے ان سبھی ویکٹرز کو ایک پوائنٹ پہ ہم نے شو کیا ہے اس کا ویسے تو نام کہیں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اس کو اسپیس ڈائیگرام کہا جاتا ہے ہے کیا کہتے ہیں اس کو data کہا جاتا ہے مان رہا ہے سے بناتا ہے Picasso سی سے بناتا ہے 45 اور یہ بناتا ہے 30 مال لیتے ہیں مال لیتے ہیں وہ تو جب دیا ہوگا تب دیکھا جائے گا اب دیکھو اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایڈ کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے جس میں سے جس کو ایڈ کرنا ہے اس کے ہیڈ میں سے دوسرے کا تیل اسی گیون ڈریکشن میں ایڈ کر دینا دیکھو دیان سے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ایک ہی جو لیندھ ہے اس کھینج دیجئے ہم نے اے کھینج دیا جو بھی لیندھ ہے اب جہاں سے اے کی اے کا ہیڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے کون سٹارٹ ہونا ہے بی کی ٹیل اور جو بی ہے وہ اے سے کتنا انگل بناتا ہے 60 ڈگری کیسے بنائیں گے اے کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے اور انٹی کلاگوائی ڈریکشن میں ہم 60 ڈگری انگل بناتے ہوئے ایک لائن کھچیں گے اور یہ ریکٹر کیا ہوگا بھی اس کی کچھ لیندھ ہوگی مان لیتے یہ آپ کے فورسز لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مان لیتے یہ تھری نیوٹن ہے یہ فور نیوٹن ہے یہ تھری نیوٹن ہے یہ سکس نیوٹن ہے ہم نے مان لیا کہ ون نیوٹن اس ایکول تو ون سینٹی میٹر تو ہم اس کی اسی پرکار سے لمبائی کریں گے تو آپ دیکھیں اب نیم کیا ہے تھوڑا بی کو اور پڑھا دو اب نیم کیا ہے جہاں پہ بی کا ہیڈ ختم ہوتا ہے وہاں کون سرو ہو جائے گا سی کیونکہ بی میں سے سی ایڈ کرنا ہے بی اور سی کے بھی چینگل کتنا ہے فورٹی فائیڈ تو ہم کیا کریں گے بی کو تھوڑا ایکسٹینڈ کریں گے وہاں سے فورٹی فائیڈ بناتے ہوئے ایک لائن کھچیں گے یہ ہو جائے گا سی یہ ہے فورٹی فائیڈ جو بھی سی کی لیندھ ہوگی اب یہ نہ کہنا کہ آپ نے تو یہ تھری سینٹی میٹر لمبی نہیں ہے وہ کھنج لیجے تو آئیڈیا سے کھنج رہے اب سی بھی کوئر ایڈ ہونا ہے ڈی تو سی سے کیا کریں گے سی سے تھرٹی ڈگری بناتے ہوئے ایسے ڈی کھنج دیں گے تھرٹی ڈگری بناتے ہوئے ڈی کھنج دیں گے سب کھنج گئے بن گئے سب اب آپ کو ریزلٹن نکالنا ہے تو ریزلٹن کیا ہوتا ہے پہلے والے کے ٹیل کو سوری ہاں ٹیل کو لاسٹ والے کے ہیڈ سے ایڈ کر دیتے ہیں تو this is resultant r value کیا ہوگی a plus b plus c plus t اس کا مطلب 3 plus 4 plus 3 plus 6 نہیں جو اس کی لمبائی ناب کر کے آئے گی ٹھیک ہے اچھا یہ resultant a سے کچھ angle بنائے گا نا تو یہ direction of resultant ہو جائے گی کہ resultant کی value اتنے unit اور وہ a کے ساتھ اتنے ڈگری کا angle بنا رہا ہے تو اس طرق سے resultant کا ہم direction بھی نکال سکتے ہیں اور resultant کا ہم magnitude بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے دو ویکٹر کو subtract کیسے کرتے ہیں actually subtraction کوئی بھی mathematical operation ہوتا ہی نہیں ہم لوگ addition subtraction multiplication division پڑھے ہیں بتا رہے subtraction کچھ ہوتا ہی نہیں ہے جی نہیں اگر ہم کہیں بھائی دو اور تین کو minus کر رہے ہیں تو آپ نے کہا دو اور minus تین کو plus کر رہے ہیں بات وہی ہے تو وہی سمجھ لیجئے گا کہ اگر دو ویکٹر کو add کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے دوسرے ویکٹر اگر minus کرنا ہے تو دوسرے ویکٹر کو negative کر کے اس کو add کر دیں گے کیا طریقہ ہوگا دیکھیں اس کا ہم نے پہلے دو ویکٹر کہیں مان لیے ہم نے کہا یہ ویکٹر a ہے اب a ہے مطلب اس کا magnitude دیا ہوگا اور اس کی direction دی بھی ہے ٹھیک ہے اور a سے theta angle بناتے ہوئے ایک ویکٹر b ہے theta angle بناتے ہوئے ایک ویکٹر b ہے اور ہم سے کہا گیا ان دونوں ویکٹر کو subtract کریے تو ہم نے کہا اچھا ہم ایسا کرتے ہیں a اور minus b کو کیا کر دیں ایڈ کر دیں یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اچھا آپ minus b جانتے ہیں کہ جو بھی b کی direction ہے اس کا arrow change کر دیجئے نیشے کر دیجئے minus b ہو جائے گا مطلب یہ جو b بنا ہوا ہے یہ horizontal سے اوپر کی طرف تو اوپر کی وجہ اگر ایسے جانا ہے b کو تو ایسے وجہ اگر نیچے آ جائے theta یہی رہے گا تو یہ کیا بن جائے گا minus کا b بن جائے گا ٹھیک ہے اس کو کریں گے کیسے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ایک ہیچ لیں گے آف گیون ڈریکشن اینڈ گیون میجرمنٹ ٹھیک ہے اے سے theta انگل بناتے ہیں اپنی scale رکھیں گے مطلب اس کی لئے رکھی ہوئی ہے اور ہم نیمتہ یہ ایسے بننا چاہیے والی اور یہ انگل کتنا ہونا چاہیے theta لیکن ہم کیا کریں گے scale تو ادھر رکھیں گے بعد ایسے نکھیس کے اسی کو ہم کیا گلدن کر دیں گے اس کو ہم پیچھے کے پلٹ دیں گے یہ minus b ہو جائے گا بن گیا مطلب ہم plus c بھی کر رہے ہیں جدھر b کو جانا چاہیے تھا ادھر نگر کے وسوسی کو ہم نے reverse کر دیا اٹھا کر کے اور یہ آپ کا resultant ہو جائے گا کیا a plus b ہم کھیجتے تو یہی value ملتی نہ ملتی جو minus b کی ملنے یہ resultant بھی ملے گا آپ کو اور یہ resultant کا direction ہوگا alpha resultant a کے ساتھ جتنا انگل بنا رہا ہے وہ آپ کی resultant کی direction کہلائے گی یہ ہے دو ویکٹرز کا subtraction بھائی دیکھیں یہ جو arrow ہم بنا رہے ہیں یہ a کی direction ہے یہ arrow minus b کی direction ہے یہ resultant کی direction ہے تو آپ نے کہا resultant کدھر ہوگا تو چونکہ ہم کو resultant تو معلوم نہیں اس کا گھر بار کہاں ہے ہم کو a کا گھر بار معلوم تھا b کا معلوم تھا تو ہم نے کہا a سے alpha انگلے بنا رہا ہے ہم سمجھ گئے a کہاں پر ہے وہاں سے alpha انگلے بنا دیا تو r آپ کا مل جائے گا تو یہ vector method سے ہم نے دو ویکٹر کو add کیا تین ویکٹر دو سے ادھکی ویکٹر کو add کیا اور دو ویکٹر کو subtract کیا اب ہم mathematically اس کو کرنے جا رہے ہیں mathematically قصے کریں گے تو next topic لکھئے تو ابھی تک جو ہم نے ویکٹر ایڈ کیا اندر کی اس کو ابھی تک جو ویکٹر ایڈ کیا اس کو ناب طول کر کے ہم ایڈ کر رہے تھے اب ہم نے کہا کہ ہم mathematically اس کو calculate کرنا چاہتے ہیں کہ resultant کی value کیا ہوگی ٹھیک ہے تو دو نیم ہیں ان دو نیموں کو بتانے کے پہلے ہم diagram سمجھائیں گے تب نیم بتائیں گے تو number one ہے triangle law of vector addition number one ہے triangle law triangle ایسے بنا دیں ایسے ٹھیک ہے نا triangle law of vector addition vector addition جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کو ابھی بنائیے گا نہیں اور جو ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ بھی لکھوا نہیں رہے ہیں پھرے سمجھا دیں کہ ہم لکھوائیں گے کیا دیکھو اگر دو ویکٹرز کو ایڈ کرتے ہیں تو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے تو ہم نے کہا بھائی یہ جب مالے ایک ویکٹر یہ اے ہے اور یہ ویکٹر مالیہ بی ہے اور اے ہوریجنٹل ہے اور بی جو ہے وہ اے سے ٹھیک ہے انگل بناتا ہے اور اب ویکٹر ہے مطلب کیا ہے اس میں ڈائریکشن ہے اور مینگنٹوڈ ہے یعنی اس کی کچھ لند دی ہوگی اس کی کچھ ڈائریکشن دی ہوگی اس کو ایڈ کیسے کرتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ اے خیش لیتے ہیں بعد میں جہاں سے اے کا ہیڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے انگل بناتے ہیں بی خیش لیتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے اس کا ہیڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے دوسرے کی ٹیل سٹارٹ ہوگی یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ویکٹر ایک آرڈر میں چل رہے ہیں جیسے آپ نے سپائیڈر من دیکھا نا وہ ایسے شی کرتا ہے پھر ہو ایسے نکلتا جاتا ہے ایک آرڈر میں اس کی جو رو ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں رو نہیں کیا جو بھی اس کے حساب جو رو ہوتی ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں تو یہ ایک آرڈر میں ہے اس کے بعد ریزلٹنٹ کیا ہوتا ہے پہلے والے کا ٹیل لاسٹ والے کا ہیڈ یہ ریزلٹنٹ ہوتا ہے آر ایس ایکول ٹو اے پلس بی اچھا یہ بتائیے اگر میں اس کو ٹرائنگل ماہ لوں پی کیو آر یا پی کیو ایس تو جو پی کیو کی لمبائی ہے وہ ویکٹر اے کو ریپریزن کر رہی ہے ویکٹر اے کے مینٹیوڈ کو پی کیو کی لینٹ ویکٹر اے کے مینٹیوڈ کو ریپریزن کرتی ہے اور پی کیو کی ڈائریکشن ویکٹر اے کی ڈائریکشن کو دیکھ جاتی ہے کیو ایس بھی ٹرائنگل کی ایک سائیڈ ہے کیو ایس کی لینٹ ویکٹر بی کے مینٹیوڈ کو کر رہی ہے اور کیو ایس کی ڈائریکشن ویکٹر بھی کی ڈائریکشن کو کر رہی ہے اور یہ دونوں سیم آرڈر میں ہیں کیونکہ کیونکہ جہاں سے اس کا ہیڈ ختم ہوا ہے وہاں سے دوسرے کی تیل سٹارٹ ہوگی ایک راستہ ایک طریقے سے جہاں سے ہیڈ ختم ہوگی دوسرے کی تیل سٹارٹ ہوا موڑ جانا آپ اور جو تھرڈ سائیڈ ہے وہ ریزلٹن کو ریپرزن کر رہی ہے لیکن آرڈر سیم نہیں ہے الٹا ہو گیا اس کا ہیڈ جا کے ٹکرا گیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ اگر دو ویکٹر کسی ٹرینگل کی دو سائیڈ کی دورہ ریپرزنٹ ہوں تو تیسرا جو سوری جو اس کا ریزلٹنٹ ہوگا وہ ٹرینگل کی تیسری سائیڈ کی دورہ ریپرزنٹ کیا جائے گا صحیح کیا رہو میں اگر ہم کہیں کہ دو ویکٹرز میگنیٹیوڈ میں اور ڈریکشن میں کسی ٹرینگل کی دو سائیڈ کے دورہ ریپرزنٹ کیے جائیں تو تیسری سائیڈ ہوتی ہے وہ اس کے ریزلٹنٹ کو بتاتی ہے اسٹیٹمنٹ ہوں میں ہم کیا بول رہے ہیں تو پہلے تو آپ اس کا اسٹیٹمنٹ لکھیں ٹرینگل لاؤو ویکٹر ایڈیشن کیا کہ ایف ٹو ویکٹرز ایف ٹو ویکٹرز ڈائیگرام ہم اگلی پھر باد مناتے ہیں ایف ٹو ویکٹرز آر ریپرزنٹیڈ باندین مناتے ہیں ایف ٹو ویڈیگوڈ کیا کیا ٹو ویڈیگوڈ سائی ایف ٹو ویڈیگوڈ باندینم Muldی 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 جو کو پیچھا ہے resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. سٹیٹمنٹ کے حساب سے ڈائیگرام کے حساب سے ڈائیگرام کے حساب سے ہم کیا بول رہا ہے ہم نے دو ویکٹرس لیے ہم نے کہا یہ ایک ٹرینگل ہے اب ہم پی کیو آر تو نہیں مانیں گے کیونکہ پی کیو آر ہم نے آر ریزلٹن مان لیا ہے تو ہم نے یہاں پر او اے بی مان لیا کی او اے بھی ایک ٹرینگل ہے او اے جو ہے ویکٹر پی کو ریپریزن کر رہا ہے متہا او اے کی ڈائریکشن ویکٹر پی کی ڈائریکشن کو بتا رہی ہے اور او اے کی لیندھ ویکٹر پی کے مینٹوڈ کو بتا رہا ہے وہ یہ ہم نے کہا ہے ٹو ویکٹرس ہاں ریپریزنٹ ان ان مینٹوڈ اور ڈائریکشن by the two sides of triangle taken in order دوسری سائیڈ یہ ہے آپ کی یہ ویکٹر کیوں کو ریپریزن کر رہی ہے تو ریزلٹنٹ کیا ریپریزن کرے گا تیسری سائیڈ تیسری سائیڈ اور اگر سیم آرڈر میں کرو گے تو آپ کی راستہ کیا ہے راستہ یہ ہے جہاں سے اس کا ہیڈ ختم ہوتا ہے وہاں سے تیسری کی تیل سٹارٹ ہو جائے ایک سا ایک آرڈر ہو گیا لیکن انہوں نے کا taken in opposite order یہ جو سائیڈ ہے ریزلٹنٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے r is equal to p plus q تو ڈائیگرام اسٹیٹمنٹ کے حساب سے ڈائیگرام سنگھ میں آ گیا نہیں سمجھے تو اس کو پروف کرنے جا رہے ہیں ریزلٹنٹ نکالنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پروف مطلب یہ سٹیٹمنٹ نہیں پروپ کرنے جا رہے ہیں ریزلٹنٹ نکالنے جا رہے ہیں دیکھو دیان سے ہم نے کہا p اور q دو ویکٹر ہیں جو ٹرینگل o a b کے o a اور a b کے دورہ ریپریزنٹ کیے جا رہے ہیں ان کے بیچ آئیگل تھیٹا ہے اور جو آپ کی ob side ہے وہ ریزلٹنٹ r کو ریپریزنٹ کرتی ہے let p and q are two vectors let p and q are two vectors represented by represented by the sides o a and a b by the sides o a and a b of triangle o a b o a and a b diagram بھی سمتے ہیں ہم بول کیا رہے ہیں sides o a and a b of triangle o a b and their resultant r is represented by ob and their resultant r is represented by the sides o b is represented by the sides o b and let theta be the angle between p and q and theta be the angle between p and q اب جلا سمجھے گا heading کیا کہہ رہی ہے heading کہہ رہی ہے analytical method سے جوڑی ہے analytical مطلب plussama لیجئے گا analytical مطلب mathematically یعنی آپ کو vectorially اس کو نہیں pluss کرنا ہے اس کی لمبائی ناب کے لیے لکھنی ہے mathematical لیے ایک فارملہ بنانا ہے سعودھان دیکھو اگر میں کہہ رہا ہوں p اور q کے بیچ angle theta ہے تو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں یہی theta بناتے ہیں نا اچھا ذہا دھیان سے سمجھئے گا یعنی o a کی لمبائی کیا ہے p کا magnitude ہم p لکھیں گے کیونک یا vector نہیں چڑھائیں گے اور جب کیونک p لکھ دیں گے تو understood ہم p کا کیا لے رہے ہیں magnitude اگر یہاں سے ہم perpendicular خیش دیں a b c تو کوئی دکھت ہے آپ کو ایک right angle triangle دکھ رہا ہے یعنی ہم نے کیا کیا یہاں پر ایک perpendicular خیش دیں draw b c perpendicular to o a کوئی دیکھ کر آپ کو یہاں right angle triangle دکھ رہا ہے تو یہاں پر اگر ہم python لگائیں تو o b کی value نکال سکتے ہیں o b square is equal to o c square plus v c square اور o c کیا ہے resultant ہے تو resultant ہم نے کیا بولا o b ہے آچھا وہ میں تو ایسے بولا تھا آچھا ادھر بھی ہے o b کیا ہے resultant ہے یہ نکل آئے گا resultant اب ٹھیک ہے لیکن اس triangle ہم کو a c نہیں معلوم ہم کو b c نہیں معلوم لیکن ہم کو a b معلوم ہے تو اس triangle میں اگر ہم sine theta لگا دیں یہ side نکل آئے گی اب ہمارا vector سے کوئی مطلب نہیں ہے vector کے حساب سے diagram بن چکا ہے دیکھیں in triangle a b c اگر اس میں ہم cos theta لگا دیتے تو cos theta ہم نے کیا پڑھا ہے base upon have to use base کو decide کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کسی triangle میں 90 degree کے سامنے کے side کو happiness کہتے ہے theta کے angle theta کے سامنے کے side کو perpendicular third side کو base یعنی base کیا ہو جائے a c or happiness کیا ہو جائے a b تو اگر a c c value نکال لیں a b cos theta آئے گا a b کے لمبائی کتنی ہے a b کے لمبائی کتنی دکھ رہی ہے q ہے na q کا magnitude تو بھی ہے تو ہم نے q cos theta لگ دیا چونکہ q پہ vector نہیں چڑھا ہوا ہے اس کا ہم q کا لکھ رہے ہیں magnitude لکھ رہے ہے نکل آئی اب کون سے side چاہیے آپ b c in triangle 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 and sin theta لے sin theta جی کو لگ کیا ہوتا ہے perpendicular b c upon bc upon aray bc upon کیا ہے ہم نے higher base تو بولا نہیں ab تو bc کی value کیا نکلے گی ab sin theta ab بولے تو q sin theta اب بتائیے اس right triangle 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 میں sub sides مالوں ہو گئی اب آیت اگر تھرم apply کر سکتے apply کر تو کس triangle میں جس میں r ہے in triangle o bc تو ob square is equal to oc square plus bc square لے سکتے ہیں ob کیا ہے resultant کا square ہے کیا oc کی value آپ کو معلوم ہے oc معلوم ہے آپ کو آ معلوم ہے یعنی کہ آپ کو oc نہیں معلوم ہے oa اور ac ٹکڑے معلوم ہے تو oc کو کیا لے سکتے ہیں oa plus ac square plus bc square r square is equal to c o o o a mtl o a o a p plus ac q cos theta ka whole square اور یہ q sin theta ka یہاں تک پہنچ پھر اس کا resultant نکالتے ہیں اب اس کا whole square کھول دیجئے ادھا نوٹ کیے دے رہیں کیا آئے گا r square is equal to تو یہاں تو آپ کا a plus b whole square آجائے گا p plus کیا آئے گا p square plus q square cos square theta plus 2 p q cos theta plus q square sin square theta ایک سے دکھ رہی ہوگی آپ کو ان دونوں میں سے q square کام لے لیا جائے تو ایک identity لگ جائے گی cos square plus sin square 1 ہو جائے پی سکوائر پلس q square پلس 2 p q cos theta یہ r square ہو گیا تو اگر resultant کی value نکالنی ہو تو کیا نکلے گی under root p square plus q square plus 2 p q cos theta یہ resultant نکالنے کا طریقہ ہے یہ آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا بہت سارے فارمولے آئیں گے جہاں دو forces ہوں گے ان کا resultant نکالنا ہوگا اب resultant نکال ہوگے اس کو direction ہوگی ہوگی نا تو اگر میں مال ہوں کہ r ہے نا p سے alpha angle بناتا ہے تو یہاں پر tan alpha کیسے نکلے گا پرپرندقلر bc upon half news oc bc کتنا ہے bc نکلا ہے q cos theta اس پرکار سے ہم resultant direction بھی نکال سکتے اب یہاں پر theta change ہوتا رہے گا اور value r کی change ہوتی رہے گی یہ triangle law vector addition